اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ دھواندھار تقریر کے ساتھ ختم ہو گیا شرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے بازی کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید مقدمات قبول نہیں کیے جائیں گے علی امین گرڈپور نے پندرہ دنوں میں آسیروں کو رہا نہ کرنے پر اگلا جلسہ پنجاب میں کرنے کا اعلان کر دیا محمود اچکزئی نے حکومت پر بے ایمانی سے آنے کا الزام لگا دیا سنگ جانی جلسے سے خطاب میں بریسٹر گوھر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ضرور رہا ہوں گے بانی کو جیل میں اس لئے ڈالا گیا کہ لوگ بھول جائیں مگر ایسا نہ ہوا دو سو سے زیادہ کیس بنوائے گئے چالیس دہشتگردی کے پرچے کروائے گئے جیل میں ڈالا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو دکھے دیئے گئے یہ ہم واضح کرنا چاہتے خان صاحب کے خلاف مزید کسی کیس کا بنانا اس کو اپنے مرضی کے عدالت میں لے جانا اپنے مرضی کا پیسہ لے لینا ہمیں قبول نہیں وزیالہ کے پی علی امین گنڈپور نے دھمکی دی کہ کنٹینرز لگانے والوں کو انجام تک پہنچائیں گے جلسے سے پوزیشن لیڈر عمر آیوب اپوزیشن اتحاد کا سہبرہ محمود عجقزائی اور دیگر نے بھی خطاب کیا موسیقی موسیقی موسیقی